چندر شیخن علیات جی کا بہت بہت ابنمدن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں منج کے مادیم سے کسان آمدولن کے سبی کسان اندولن کاریوں کی عورتیں کہ آپ نے یہاں پر اس جھنڈ میں ان وکریت پرسکیوں میں بیٹھیں کسان برادری کو سمرتن دینے کے لیے یا ان کے دردہ سہواکتا کرنے میں آپ پہنچے ہیں بہت 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 اگلے کے لیے اور اگلی پریس کے بندوں میں وہ بھولنا چاہیں کہ میں مائک دے دیتا ہوں اور بھولتے ہیں وہ ہی وہ نوٹ کر لے گی جو بھی ہے جب دیکھئے دیکھیں سب سے پہلے تو کسان موڑچا کے جتنے بھی ہمارے نہیں دیتا ہے اور جو یہاں موجود ان سب کو میں دل کے گہرائیوں سے دھنیواز دیتا ہوں کہ آپ نے لوگتنتر میں جو عدکار دیش کے ناغرک کو ملے ان کی لاج رکھیوں کا مان رکھا اور کتنی کٹھر پرستیتیوں میں رات ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے میں دھنیواز کرتا ہوں ٹکیر صاحب کا باج باجی کا اور جتنے بھی نیتا ہے تمام اور جتنے لوگ یہاں موجود ان کا اس لئے دھنیواز کرتا ہوں کیونکہ رات ہمارے لوگ سوئے یہ جنم جاستی کس لئے کیا پہلے کبھی اندولن نہیں ہوئے پہلے بھی اندولن ہوئے مگر یہ جنم جاتی اس لئے ہے کیونکہ حق کی اواری اٹھانے کے لئے سبار انداتا ہیں اور انداتا کو مدنام کرنے کے لئے جتنے تنچرن کے پاس سارے یوز کر لیے لیکن فیل ہو جاتے ہیں اس اندولن کو جنتا کا سمرتن ہے سرکار کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیں میں بہت تصمیر بات بتا رہا ہوں کتنا پریاس کیا گیا سانتی پوروک پریڈ میں اپنے لوگ بسا گئے انہوں نے اور بدنام کرنے کا پریاس کیا جو پانچ مہینے سے اندولن مہر وہ جانتے ہیں کہ اندولن کی طاقت کیا ہے وہ کیوں اپنے اندولن کو بدنام کریں کیوں انسان میں گھوسیں گے کیوں ایسے کام کریں گے کہ جن سمرتن ٹوٹ جائے کسانوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اور کسانوں کو ڈرانے کے لئے دھمکانے کے لئے کتنے پریاس ہو گئے بڑے بڑے مقدمیں یہ دیش کی ریڈ اندہ تھا اس نے پہلے بھی دیش کو سمالا یہ مقدموں سے نہیں ڈرتا سرکار کو نہیں بتا رہی دیرے دیرے سرکار کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو جھوٹ آپ نے پہلایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن جو رل کل رہاں یہاں موجود سا میں پھر دوبارہ دھنیوان دیتا ہوں کہ لوگ تنٹر میں ایک طرف گولیاں کی بندوقوں کی لائنیں لگی تھی اور ایک طرف دیش کا اندہ تھا ہماری ماتا ہے بہنیں ہمارے نو جوان ساتھی بجرگ جو ہیں ٹٹے ہوئے تھے ایسے ہی جہاں کو سلام کرنا چاہیے سب لوگوں کو اور میں وہی کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں میں تو کل رات بھی آتا ہے میں پوری ماندر سے بتا رہا ہوں یہ کواں ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی میں نام نہیں لینے چاہتا میں تو دس ملٹ میں یہاں جاتا لیکن یہ جس طرح کی ساتھی سے کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا ہمارا دول بدنام ہو جائے میں تو اس میں ایک سیوگی ساتھی کے روم میں جی دن سے چلا تھا آپ سب لوگ کو پتا ہے میں وہ دن بھی آپ کہہ گیا تھا کہ جہاں پسینہ پڑے گا وہاں پھون دوں گا لیکن رات کی جو حالات انہوں نے بنایا تھے یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہیں کوئی کمی مل جائے جیسے پستہ ہڈڈی کو ڈھونڈتا نا یہ حالات اور یہ سرکار کی کہ کہیں کوئی کمی مل جائے لیکن دیکھو جیون میں آدمی کے نا آپ بورے دین آتے ہیں جب اچھے دین آتے ہیں تو بورے دین بھی آتے ہیں میں ایک دن رویا تھا تب جب گروہ جی نے سنت جی نے بابا رام سنگھ جی نے سعادہ دی تھی اس دن میں رویا تھا یہ آپ اپنے آپ کو اکیلہ میں سوئے ہیں پورا دے صاحب کے ساتھ ہیں کسان دونم کے ساتھ ہیں جندہ اللہ جندہ اللہ جندہ اللہ جندہ اللہ کی کندے سے کندہ ملا کے جبان والے ہیں سر بھاگنے والے نہیں ہیں پیٹ نہیں دکھاتے ہیں آگ تک کا اندولہ اندولوں میں کبھی پیٹ نہیں دکھائیے جبان والے ہیں اگر جہاں آڑ جائیں گے وہاں آڑ جائیں گے جیسے ہمارا بڑا بھائی اڑاوا ایسے ہی آڑ جائیں گے سرکار کو بھٹنوں پر دکھاتے ہیں یہ اندولن ہے جنتہ کا سرکار کو سمینا چلیے اور جو نعرہ چل رہا ہے کانون واپسی تبھی گھر واپسی اب لگائے جور ہم دیش کے مالک یہاں ہیں میں کہتا ہوں سرکار سے ہم تو اپنے اندول کو چپ چاپ چلا رہے ہیں سرکار کے مالک یہاں یہ جنتہ مالک ہوتی ہے یہاں تو جلدی مان جاؤ لیکن اگر دیر کرو گے پریڑ میں بھی تھا ایسے پھول برسا رہے تھے لوگ ایسے سواگت کر رہے تھے ایک دن پورا دیش کھڑا ہو جائے گا تم لوگ کو یہاں سے جو ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ سرکار بھی تمہاری اور جنتہ بھی تمہاری لیکن دیش تمہارے خلافے تم کہا جاؤ انگریہ تو بھاگ بھی کہتے تم کہا جاؤ کہ تم یہ تیہ کر رہے ہیں تمہیں دھنیاز کرتا ہو دوبارہ سا کسان اندول کر جہاں بھی دیکھو بجیر تمہیں سنگو بوٹر میں دیکھو سا اس کو بدنام کرنے کے لئے سنگو بوٹر میں اپنے لوگ بسا دیئے ٹھیک ہے وہ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ بسے میں ہیں اور ایسے ہی لوگوں نے کیا یہاں بھی ہوں گے دیکھو بھائی سترک رہنا تم لوگوں نے پوروانی دیئے اتنے دن اپنے گھر پر عبار چھوڑکے ہمت بھسارنا میرے بھائی بلکل ہمت بھسارنا پورا دیکھ آپ کے ذات کڑھا ہے ٹھیکری میں بھی یہ لوگوں کو کروا رہا ہے دیکھو ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور یہ چرا جرا سی باتوں بولنے والے ہیں ہمارے 120 سے زیادہ لوگوں اور ایسی سرکار کو نکبی سرکار کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسا پردھان منتری جنتا کی فکر نہ کرتی ہو کرتا اس کو سبتہ میں بنانا کوئی حق نہیں ہے آپ ایک بار ہوا لگا پورا خوڑا یہاں کھڑا ہوگا یہاں یہاں سے وہاں تر ٹھیکی سوچا